بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہورا ناظرین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ عالمِ السلام کے ایک توانہ آباز صدر ایران اُدھشتہ روز ایک خاصے میں شہید ہو ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور کئی اہم ترین شخصیات شہید ہوگی سارا دن ٹی وی پر مختلف چیزیں چلتی رہیں لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے میسک بیجے کہ میں وہ حقیقت بیان کروں وہ انفارمیشن لوں جو اثر انفارمیشن ہے تو آپ کو میں وہ خبر دینے جا رہا ہوں جو خبر اب تک کسی کے پاس نہیں ہے اب تک تمام ٹی وی چینلز پر تمام میڈیا پر انٹرنیشنل میڈیا پر یہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا لیکن اب ایک انفیسٹیگیشن شروع ہو گیا ہے یہ انفیسٹیگیشن ایران کی ایجنسیز ریشیا چائنہ اور ترکی ان کی مختلف ایجنسیز جو ہیں مختلف ان کے جو ادارے ہیں وہ اس پر انفیسٹیگیشن کر رہے ہیں مکمل طور پر کیا ہر کر واقع کیا کیا ایک چیز سمجھ لیں ایک بات کو بالکل نوٹ کر لیں جب بھی کسی ملک کا وزیر اعظم وہ صدر وہ ایون وہاں کا سپیکر یا وزیر اعلا جب وہ کسی پرائیویٹ پلین سے پرائیویٹ جہاز سے یا ہیلیکوپٹر سے جب وہ کسی جگہ لینڈنگ کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے سب سے پہلے بیدر چیک کیا جاتا ہے اور ٹاور سے جب انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹاور جب انہیں کلینس دیتا ہے کہ آپ کا فاصلہ اتنے کلومیٹر کا ہے اور اتنے کلومیٹر کے فاصلے میں آپ بہت سانی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک پہنچنے کے بعد تک آپ کا ویدر یہ یہ ہوگا اگر ویدر خراب ہونے کی پیشن گوئی ہو تو انہیں فوری طور پر وہیں پر روک دیا جاتا ہے اس کے بعد کسی بھی وی آئی پی شخصیت کے ہیلی کوپٹر یا چھوٹے پلین کو ہوا میں ارانے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے اس کا این او سی ہوتا ہے ان کی ہر چیزیں ہوتی ہیں این او سی کے بعد اسے جہاز کو اڑایا جاتا ہے یا پہلی کوپٹر کو اڑایا جاتا ہے تین ہیلی کوپٹر اڑتے ہیں ایک میں صدر وزیر خارجہ آزربائیجان کے صبح کا گوئرنر اور کچھ اہم شخصیات ہیں دو ہیلی کوپٹر اور ہیں اگر ویدر خراب تھا دو ہیلی کوپٹر اپنی منزل تک پہنچ گئے ایک ہیلی کوپٹر جس میں عالم اسلام کے اقتوانہ آواز موجود تھی وہ اپنی منزل تک کیوں نہیں پہنچ سکا اس ہیلی کوپٹر اور دوسرے ہیلی کوپٹر جن کی منزل ایک ہی تھی آخر کار کیا وجہ تھی کہ ویدر ایک کے لیے خراب دوسرے کے لیے خراب نہیں یا اس ہیلی کوپٹر میں کوئی ایسی ٹیکنیکی طور پر کوئی ایسی خراب بھی پیدا کر دی گئی کہ وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے یہ کسی بھی اس کو ٹارگٹ کرنے کا اس کا کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ جس ٹارگٹ کے بعد کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا کیوں ایک ایسے ملک نے فوری طور پر کہا جی ہمارا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے کیا اس ملک کے مطلق شک کیا گیا تھا کیوں تین بڑے ممالک اس واقعے سے پہلے یہ بات چلاتے رہے کہ ایرانی صدر مرڈر ہو گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں جبکہ اس وقت تک نہ تو ریسکو عملہ وہاں پہنچ سکا نہ کوئی اور چیز پہنچ سکی کیونکہ آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلے کہ جس ہیلیکوپٹر میں وہ موجود تھے اس ہیلیکوپٹر کے اندر لگا ہوا ٹریک لگا ہوئے جو پرزا جات ہیں ان میں ایک ایسا ٹریکٹر موجود تھا جس کے سنگرل بہتر گینٹوں تک آنے تھے بہتر گینٹوں تک چاہے تیارہ تباہ ہو جاتا چاہے کوئی اور چیز ہو جاتی دیکھیں یہ سارا کچھ ہو گیا ابھی تک اب تک کی معلومات کے مطابق بظاہر انکوائری نہیں ہو رہی لیکن میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ چار ممالک کی انویسٹی گیڈر ایجنسیز اس پر بقیدہ انکوائریز کر رہی ہیں اس پر بقیدہ چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹریکٹر جس کو ٹریس کرتے کرتے اتنا ٹائم لگا آخر کار وجہ کیا تھی اچانک ویدر کی خرابی ویدر کی خرابی آپ کو یہ خبر دے دوں میں جو اب تک کوئی ٹی وی چینل نہیں دے رہا ایرانی صدر کے تیارے کا ہیلیکوپٹر کا واقعہ تمام میڈیا پر پانچ سے چھے گھنٹے بعد آیا ہے جبکہ جو سفر تھا اس کا دورانیا اتنا لمبا بھی نہیں تھا بالکل مختصر دورانیا تھا اور اس دورانیے کے دوران کسی جگہ بھی ویدر خراب نہیں تھا ویدر کی خرابی بہت دیر بعد شروع ہوئی بارش دونت یہ دونوں بہت دیر بعد شروع ہوئی خرابی 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 نہیں ہے ہاں نہیں ہے نہیں تو یہ کس نے کیا اس سے خطے میں کیا اثرات پیدا ہوں گے اس سے کون اس میں مروس ہوگا کون اس کا بینیفیشلی ہوگا کیا اندر سے سادش ہوئی باہر سے سادش ہوئی یاد کریں پاکستان میں جنرل زیاؤلہ شہید جنرل اختر عبد الرحمان شہید سمیت کئی لوگ تیارہ حاصے میں شہید ہوئے تھے اس میں غیر ملکی سفیر بھی لیکن اس کی آج تک انکوئری رپورٹ کیا سامنے آ سکی کیا آج تک یہ پتہ چل سکا کہ اس کے مجرم کون تھے کیا آج تک یہ پتہ چل سکا تو یہ ایک اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اٹھتیس ایسے واقعات ہیں جو کسی نہ کسی حکمران کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئے ہیں لیکن ان تمام کے تمام واقعات میں جو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں ان کے متعلق تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مزخمتی تحریک چلاتے تھے ان کا سٹائل مزخمتی کرنے کا تھا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ طاقت وار کے سامنے مزخمت کرتے ہیں اور طاقت وار جس سے ڈڑتا ہے پھر ڈڑتے ہوئے سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر وہ جہاز حراب تھا ہیلیکوپٹر نے دی اور اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر خرابی کس طرح پیدا ہوئی کوئی نہ کوئی تو ہے جو کسی نہ کسی مرحلے پر اس میں انوالو ہے اور ان ایجنسز کی ریپورٹ کے آنے کے بعد اس خطے میں کیا تبدیل یہ آسکتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ